مووی کی شروعات میں دو لوگوں کو دکھاتے ہیں جن کا نام لی اور کلیف ہے ان میں جو ٹکلا آدمی ہے وہی لی ہے اس مووی کا ہیرو بھی وہی ہے اب یہاں پارٹی اس لئے چل رہی ہوتی ہے کیونکہ لی اور کلیف ایک سال کے لئے ورڈ ٹور پر جانے والے ہیں کل میں لاکر سکس کانٹیننٹ اور تھارٹی کنٹریز کے اوپر ٹریبل کرنے والے ہیں لی ایک آئیٹی کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے اور مست پینسے چھاپ رہا ہوتا ہے پر اسے اپنی جوب سے کوئی بھی سیٹسفیکشن نہیں تھی کیونکہ اسے چھوٹی عمر سے ہی بہت ٹریبل کرنے کی عادت تھی اور ٹریبل کرنا اس کو بہت ہی زیادہ پسند ہے پر کمپنی میں جوائن کرنے کے بعد اس کو موقع ہی نہیں ملا اب بہت سمیں کے بعد اس کو ٹریبل کرنے کا موقع ملا ہے اور کلیف ایک پرڈیوسر ہے اور شارٹ فلم میکر ہے لی اور کلیف بچبر کے دوست ہیں بس یہی نہیں کلیف کی شارٹ فلم میں لی نے کئی بار چھوٹے چھوٹے کریکٹر نبائے ہیں اور اب یہ دونوں ورڈ ٹور کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کلیف کا کام ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں وہاں کی ساری ویڈیوز بنائیں اور اس کو انٹرنیٹ پر ڈالیں تاکہ اس سے پینسے کما سکیں اب نکلنے سے پہلے لی اپنے بھائی سے ویڈیو کو ان میں بات کر رہا ہوتا ہے اس کا بھائی کہتا ہے دیکھو تمہاری باڈی میں پہلے سے بہت ساری پرولمز ہیں اس سمیں ٹریبل کرنا ضروری ہے کیا تمہارے لئے تھوڑا سوچ لو بھائی تو لی جواب دیتا ہے نہیں بھائی میں دیکھ لوں گا کچھ بھی ہو تو میں سنبھا لوں گا اور ایسے بول کے لئے اپنے بھائی کو کنونس کرتا رہتا ہے لی کو ایک پرولم ہے وہ یہ ہے کہ لی کے برین میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اسی لئے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایمارائی سکین کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے برین میں ایوی ایم کی کمی ہے سمپلی کہے تو اس کی نرس میں پرولم ہے اور کہتا ہے کہ لی کسی بھی سیکنڈ مر سکتا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا اگر راستے میں کہیں پر بھی درد ہوا اور کوئی پرولم ہوئی تو ترنت ہسپٹل میں چلے جانا اور اب یہ دونوں ٹور کے لیے نکل جاتے ہیں وہ پہلے اسپین کو جانے والے ہیں اسپین میں پہلے سے کلپ کے دو دوست رہتے ہیں ان دونوں کو اسپین کے سارے راستی پتا ہے ان کو گائیڈ کی طرح بنا کر یہ دونوں وہاں پورے شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوشی میں پارٹی وغیرہ مزے کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو لی کسی بھی لڑکی کو پٹا نہیں پاتا پارٹی میں ایک لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کو کس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے دوست دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں وہ دونوں روم میں ہوتے ہیں تو اس کے دوست دھیرے سے اس کے روم کو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار بہت مزے کر رہا ہوگا اور اس لئے دھیرے سے دروازہ اوپن کرتے ہیں تو تب ہی دیکھتے ہیں کہ لی کے اوپر خون ہی خون ہے اس کے ہاتھ پیہ سبھی جگہ پر زخم ہوتے ہیں کلیف ڈر کے پوستا ہے تمہیں کیا ہوا ہے اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو وہ جواب دیتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں وہ لڑکی آئی اور سڈنلی اس نے میرے سر پر مار دیا اس کے بعد جو بھی ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں یہ زخم میرے ہاتھ میں کہاں سے آئے مجھے کچھ بھی نہیں پتا کلیف کہتا ہے کہ چلو ترنت ہسپیٹل چلو لیکن لی کہتا ہے مجھے ہسپیٹل نہیں جانا میں ایسے ہی سمال لوں گا کٹ کر کے دکھاتے ہیں اب آٹھ زن کے بعد لیک کی طبیعہ تھوڑا ٹھیک ہے اور ساری جگہ گھومنے کے بعد یہ دونوں اب اگلی کنٹری کو جانے کے لیے نکل رہے ہیں یہ دو دوست آکے ان کو بائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں اٹلی کو جاتے ہیں کلیف ہمیشہ کی طرح سبھی جگہ میں ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو انٹرنیٹ میں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں لی کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا اور وہ کانٹیکٹ لینز یوز کرتا ہے لی سوتا ہی رہتا ہے لگتا ہے اس کی باڈی میں کچھ پرابلمز ہیں پھر کلیف کہتا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے کی نہیں مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے چلو ہوتل چلتے ہیں پھر یہ دونوں ایک شاندار ہوتل کے اندر جاتے ہیں وہاں پر نیوڈلز آرڈر کر کے کھاتے ہیں اس سمیں لی کے پیٹ سے آواز آتی ہے اور وہ بلکل وومیٹ کرنے لگتا ہے اور ڈر کے مارے فوراں روم کی طرف آ جاتا ہے اب کلیف بھی روم کی طرف آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں ہوا کیا ہے چلو اب ہوسپیٹل چلنا ہی ہوگا تو لی پھر سے منع کر دیتا ہے کلیف کہتا ہے تمہاری پرابلم کیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم ہوسپیٹل کیوں نہیں جاتے تو لی کہتا ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں اب میں ہوسپیٹل جاؤں گا تو وہ مجھے وہیں ایڈمٹ کر دیں گے اور میں اس ٹور کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا اس لیے میں ہوسپیٹل نہیں جانا چاہتا دوسرے دن صبح دونوں ایک وائن فیکٹری کو جاتے ہیں وہاں ایک بڑھا آدمی ان دونوں کو فیکٹری دکھاتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ انگوروں کا باگ کانا ہے بڑھا کہتا ہے کہ وہ یہاں پہاڑ کے اوپر ہے تھوڑا اوپر چل کے جانا پڑے گا اب پہاڑ کی طرف جاتے وقت انہیں راستے میں ایک پنجرے میں سومر دکھتا ہے اور دھیرے دھیرے لی کی ایکٹیوٹیز میں بھی بدلہ آنے لگتا ہے وہ بہت ٹینشن میں لگ رہا ہوتا ہے اب وہ بڑھا آدمی انگور کے باگ کو دکھاتا ہے اس سمیں لی کی سکن میں کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بلکل انفیکٹیڈ ہو گیا ہو وہ جلن کے مارے چلہ رہا ہوتا ہے وہ بڑھا آدمی اسے فوراں کہتا ہے کہ بیٹا جلدی جا کر فیش واس کرو لی جا کر فیش واس کرتا ہے اور کلیف پیچھے سے آکے اس کا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور لی کی بوڈی ایسے لگتی ہے جیسے پوری ابلی بھی ہو کٹ کر کے کلیف کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں اپنے دوست کے بارے میں یعنی لی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ ہم دونوں واپس گھر آ رہے ہیں کیونکہ لی کی طبعہ دن و دن بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے تب ہی وہاں لی بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کیا بول رہے ہو میں گھر نہیں جانے والا کلیف اسے کہتا ہے تمہیں ضرور جانا پڑے گا لی کو بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ دیوار میں پنچ کرتا ہے اور یہاں سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے کلیف بھی بلکل حیران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے تم نے یہ کیسے کر دیا ایک پنچ میں توڑ دیا اور وہ لی کو ایک پتھر اٹھا کے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو بھی توڑ کے دکھاؤ اور لی اس کو بسکٹ کی طرح توڑ کر ایک دم آسانی سے توڑ دیتا ہے پھر کٹ کر کے دکھاتے ہیں لی ایک بہت بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہے کلیف بولتا ہے یار اب تم مجھے اپنی پاور دکھاؤ لی زور سے پنچ کرتا ہے اور اس بڑی چٹان کے دو ٹھکڑے کر دیتا ہے اس کی پاور کو آل ٹیسٹ کرنے کے لئے کلیف کہتا ہے کہ اس کار کو اٹھاؤ اور لی بہت ہی آسانی سے وہ کار بھی لیفٹ کر دیتا ہے اس کے بعد لی کی سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے لئے کلیف ایک سکوڈر شٹارٹ کرتا ہے اور بہت ہی تیجی سے چلاتا ہے پیچھے لی بھاگ کر آرہا ہوتا ہے اسکوڈر کی سپیڈ 20, 40, 60 ایسے سے کر کے بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ لی بھاگ نہیں پائے گا پر لی تو بڑا ہی خطرناک ہو گیا ہوتا ہے وہ اس اسکوڈر کی 70 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بھی تیز بھاگنے لگتا ہے اب کلیف کہتا ہے یار یہ سب تم کر کیسے پا رہے ہو تمہیں کوئی سپر پاور مل گئی ہے کیا پھر اچانک لی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کلیف اب پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں نجانے کیا ہوتا رہتا ہے اب لی کی آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے وہ آنکھوں سے لینز کو باہر کر دیتا ہے اور بینہ لینز کے اس کو سب کچھ ساپ ساپ دکھائی دینے لگتا ہے اب کلیف کو لی کے بھائی کا کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی لی کیا کر رہا ہے میں نے اس کو ایک میل بھیجا تھا وہ ریپلائی نہیں کر رہا اس کی طبیعت ٹھیک ہے کی نہیں اگر وہ بہت سیریاس ہے تو کرپا کر کے اسے گھر لے آؤ میں اس کی بہت اچھے سے دیکھ بال کر لوں گا یہ سن کر کلیف بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے وہ اس بات کو لی سے کہنے کے لئے اس روم کا دروازہ اوپن کرتا ہے تو وہاں لی سپیڈر مین کی طرح لٹکوا ہوتا ہے لی کہتا ہے کیا یا در گئے اور بہت زوڑ سے ہسنے لگتا ہے کلیف کہتا ہے دیکھو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اب ہم اس ورڈ ٹور کو یہی پر ختم کرنے والے ہیں ہم پھر کبھی اور جانے کا پلان بنائیں گے تم میرے ساتھ مل کر گھر چلو تب ہی لی کہتا ہے نہیں میں بہت فٹ ہوں کیا تمہیں پروپ کر کے دکھاؤں وہاں پر ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے اس میں آرام سے بندر کی طرح یہاں وہاں اچھل کود رہا ہوتا ہے ایک آرڈنری انسان یہ سب نہیں کر سکتا پر لی بہت ہی آسانی سے کر رہا ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد لی کہتا ہے کہ اب مانتے ہو کہ میں فٹ ہوں اور ایسے بول کے بیلڈنگ پر فٹ چڑھ جاتا ہے سدنی وہ تھک جاتا ہے اور وہیں گڑ جاتا ہے اب کلیف اس کو ہسپیٹل چلنے کے لیے کہتا ہے اور اس بار وہ مان لیتا ہے ہسپیٹل کے لیے جاتے سمیں لی آگے چلتا ہے اور کلیف اس سے تھوڑا پیچھے چل رہا ہوتا ہے تب ہی ایک کار بہت تیجی سے آتی ہے اور لی کے اوپر ٹکر ماننے ہی والی ہوتی ہے پر این موقع پر کار اسکٹ ہو کر کنارے سے نکل جاتی ہے اب کار میں بیٹھے لوگ الٹا لی اور کلیف سے لڑائی کرنے آتے ہیں لی اسے ایک پنچ مارتا ہے اور اسے ایک پنچ میں ہی وہ مر جاتا ہے اب دوسرا آدمی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھی لی ایک پنچ دیتا ہے اور وہ ادھر گر جاتا ہے لی جب ان کو مارتا ہے تو ان کے خون کے چھیٹے اس کے ہاتھ میں گر جاتے ہیں تو لی اس کو بلکل جیم کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے اب گھر جانے کے بعد کلیف لی سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا خون کو کیوں چاٹا تو وہ شروع میں تو بات کو ٹان لے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے بعد وہ سب کچھ بتا لیتا ہے دوستوں اگر آپ بھی سٹارٹنگ سے نوٹ کرو تو پتا چلے گا کہ لی کوئی ایک سادرن انسان سے بھی زیادہ پاور ملی ہے اور اب اسے کانٹیکٹ لینس ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اس کو اب لوگوں کا خون پینے کا من کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سٹارٹنگ میں اس کمرے میں اس دن اس لڑکی نے مجھے کاٹا تھا اور اسی کی وجہ سے جو زخم ہوئے تھے اس کے کارن میں ایسا ہو گیا ہوں ویڈیو ریکارڈنگ ختم کرنے کے بعد لی اور بھی خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خون چاہیے کئی سے بھی لے کر آؤ کلیف بھی کیا کرتا بیچارہ اپنے دوست کو تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ اس کو دودھ دیتا ہے جب لی اس کو پیتا ہے تو کچھ ہی دیر میں وہ وومٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے تو خون کی پیاس ہوتی ہے تب دونوں سٹریٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پر گھوم رہے کتے بکری یا بلیو اگرہ کچھ ملے اور اس کا خون وہ پی پائے لیکن یہاں جتنے بھی کتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے انر بھی ہوتے ہیں اتنی آسانی سے خون تھوڑی نہ ملنے والا تھا تب ہی لی کو یاد آتا ہے کہ اس انگر کے باغ میں ایک سومر کو دیکھا تھا وہ وہاں جاتا ہے اور اس کا خون پی لیتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اب جس خون کو لی نے پیا تھا وہ بھی اس کی باڈی ایکسپ نہیں کرتی یعنی کہ اس کو ڈیریکٹلی سمجھے تو انسانوں کا خون چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کلیف کو کہتا ہے کہ مجھے انسانوں کا خون چاہیے اب وہ سیدھے بلڈ بینک کو جاتے ہیں لیکن وہاں بھی انہیں بلڈ آسانی سے نہیں ملتا خون لینے کے چکر میں وہاں پر سیکرٹ کی ہے اور لی کے بیچ جھکڑا ہو جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کو ابھی تک خون نہیں ملا اب لی کی باڈی نے بہت دیر سے خون نہیں پیا ہوتا ہے اسی لئے وہ ویک ہو جاتا ہے اور وہی پل لیڈ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک ایمبولینس کی آواز آتی ہے اور لی سوچتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی آدمی ہوگا میں اس کا خون پی لوں گا اور وہ اس ایمبولینس کو روکتا ہے ڈرائیور کو مار کے اڑا دیتا ہے اور اس کے بعد اندر جھاک کر دیکھتا ہے وہاں ایک آدمی جان کے لئے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نرس بھی ہے کہتا ہے مجھے خون چاہیے کچھ بھی کر کے مجھے خون دو ایسے وہ پاگلوں کی طرح نرس سے پوچھتا ہے اس لڑکی کو اس کی بھاشا بالکل بھی سمجھ نہیں آتی وہ ان دونوں کو یہاں سے جانے کو بولتی ہے تب لی وہاں پڑے ہوئے پیشنٹ کو دیکھتا ہے اور اس کا خون پینے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کلیف اسے باہر کھیچ لیتا ہے کہ ایسا مت کرو اب ایمبولینس کو روکنے کے کارن پولیس ان کے پیچھے پڑتی ہے اور یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب لی بھاگ میں نہیں پاتا اس لیے وہ ایک جگہ میں چھپ کر پھر گھڑ جاتے ہیں گھر آنے کے بعد لی اور کلیف سو رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کلیف کی نیند کھلتی ہے اور وہ کیمرے کو اس طرف گھوماتا ہے تب دیکھیں تو لی کا چہرہ اور بھی عجیب ہو گیا ہوتا ہے دیکھنے میں بالکل شیطان جیسا لگتا ہے اب خون کے بینا وہ بہتی ویک ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے مو سے جھاگانا شروع جاتا ہے کلیف اسے ایک بیڈ میں لٹا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اسے خون دیئے تو ہی وہ بچ پائے گا اور باہر آتا ہے اور خود کا خون نکالنے لگتا ہے جب وہ خون کو لے کر کمرے میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لی ہے ہی نہیں اور وہاں کھڑکی بھی کھلی رہتی ہے اب کلیف سوچتا ہے کہ اتنی رات کو یہ گایا کہاں یہ کہاں جلے گیا اور اپنا کیمرہ لے کر پیچھے سے جاتا ہے وہاں لی ایک سٹوریج روم میں شیطان کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے کلیف کہتا ہے یار تمہارے لئے میں اپنا خون لے کر آیا ہوں لو اس کو پیلو اور جیسے ہی وہ اس کو بوٹل دے رہا ہوتا ہے اسی سمیں وہ بوٹل نیچے گرا کر کلیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو بری طرح سے کار دیتا ہے اور اس کے گلے میں کارٹ کر بیچارے اپنے دوست کا یہ خون چوس لیتا ہے اب لی خود کے کنٹرول میں بلکل نہیں ہوتا وہ پورا ویمپائر بن گیا ہوتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ لی کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اپنے خود کے دوست کو ماننے کے دکھ میں گن اٹھا کر خود پر گولی مان لیتا ہے اور اس کا سر فٹ جاتا ہے اب اکیس دن بعد دکھاتے ہیں تو پھر سے لی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے سب ہی سوچیں گے کہ یہ تو سوسائیڈ گر کے مر گیا تھا پھر یہ کیسے بچ گیا پھر وہ کیمرہ اٹھا کر خود اپنے سر کو دکھاتا ہے اور اس کا سر جو فٹ گیا تھا وہاں پر زخم اپنے آپ سائی ہو رہے ہوتے ہیں وہ اتنا پاورفل بن گیا ہوتا ہے کہ اسے اب کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اسی بات کے غم میں رو رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کو کیسے مار دیا اور سوچتا ہے کہ یہ ساری پرابلم اس لڑکی آرڈر نے شروع کی ہے اسی کے کارن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی کے پاس اس کا سلوشن ضرور ہوگا اب وہ گصے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا اگر میری پریشانی کا حل نہیں ملا تو میں اس کا خون پی کر ہی رہوں گا اب لی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آتا ہے تو دھوپ کے کارن اس کی باڈی جل رہی ہوتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتا صرف رات میں ہی باہر جا سکتا ہے یہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی وقت دروازہ کوئی نوک کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے تو باہر پولیس انسپیکٹر کھڑا ہے پھر وہ شانتی سے دروازہ کھولتا ہے پولیس پوچھتی ہے کیا تمہارا دوست کلیف گھر میں ہے لی کہتا ہے کہ نہیں وہ باہر گیا ہے تمہیں کیا چاہیے پولیس والا کہتا ہے کہ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ بلڈ بینک کے اندر تم نے وہاں گسنے کی کوشش کی تھی اور وہاں سے پھر تم نے ایک ایمپلینس کو روک کر اس پیسنٹ کو بھی جان سے ماننے کی کوشش کی تمہیں اب اسٹیشن چلنا پڑے گا اب یہ سن کر لی پولیس کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ٹینشن میں اتنے بڑی چھت سے نیچے کو جاتا ہے اور باہر دھوپ بہتی زیادہ ہوتی ہے اس کی اسکین جل رہی ہوتی ہے تب ہی دوسرا پولیس اس کو شوٹ کرنے لگتا ہے سچ میں لی کے بھاگنے والا سین اور پولیس کا اسے پکڑنے کا سین اس کیمریمین نے بہتی اچھی طریقے سے پیش کیا ہے دیکھنے کے لئے بلکل ہی ویڈیو گیم کی طرح لگتا ہے اب لی بھاگ کر ایک کیپ کی طرح جگہ میں چھپ جاتا ہے پولیس لی کو ڈھونڈ نہیں پاتی کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب رات ہو جاتی ہے لی کو باڈی میں جو دھوپ سے زخم آتے ہیں اور وہ پولیس کے دوارہ جتنی بھی گولیاں لگی تھی وہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اب اس کو بہت بھوک لگنے شروع جاتی ہے اور اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے پھر وہ ایک پرانے گوڈاؤن کو دیکھتا ہے اور وہاں رات گزارنے کی سوچتا ہے اس کے پاس کلیف کا لیپ ٹوپ ہوتا ہے اس کی سب چیزیں اب لی کے ہاتھ میں ہیں اس میں اڈورے کے بارے میں بھی سورا ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لئے ویڈیو کو بار بار پلے کر کے دیکھتا رہتا ہے اس وقت اس کو ایک کلیف ملتی ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اڈورے کے باہر جاتے وقت اس نے اپنی سبی چیزیں وہاں چھوڑ دی تھی اور اس کے سارے چیزیں اس کے بعد کلیف رکھ لیتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہوتل جا پایا تو یہ اس کے بارے میں چیزیں ڈھونڈ پائے گا لیکن پریشانی تو یہ تھی کہ اگر وہ ہوتل جاتا تو پولیس اس کو پکڑ لیتی اور وہ پکڑا گیا تو پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو سب کو پتا ہے اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اب لی ہوتل میں جا کر کلیف کی چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے جیسے اس نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوتا ہے اڈورے کا فون وہاں مل جاتا ہے وہ جس کام کے لیے وہاں آیا تھا وہ کام ختم کر کے نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہاں کام کرنے والے اس کے بارے میں پولیس سے کہہ دیتے ہیں پولیس والے اس بلڈنگ کو بلکل گھیل لیتے ہیں وہ پیچھے کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پولیس وہاں بھی اسے گھیل لیتی ہے لی وہاں سے ہوتل کے چھت پر پہنچ جاتا ہے وہاں ایک پولیس والا لی کو پکڑنے آتا ہے اور دھکا مکی میں پولیس والا اسے نیچے گرا دیتا ہے پہلے ہی وہ اپنے دوست کی موت کے گم سے باہر نہیں آیا تھا اور اب اس کے ہاتھ سے ایک اور موت ہو گئی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ گلڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ رونا میں شروع کر دیتا ہے پھر پولیس کے آنکھ میں دھول جھوک کر وہ گوڑاؤن میں آتا ہے اب لی کے ہاتھ میں اس لڑکی کا فون ہے وہ اس فون کے سبی نمبر پر میسج کرتا ہے کہ مجھے ملنے کے لی آؤ اب جیسے اس نے سوچا ویسے اس کے فون پر میسج آتا ہے وہ ایک لوکیشن شیئر کرتا ہے اور وہاں جا کر یہ چھپ جاتا ہے وہاں فادر کے گیٹ اپ پہن کر کوئی آتا ہے اور آڈرے کا نام لے کر پکارتا ہے اس کے نہ آنے کی کارن وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد لی اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سیدھے ایک پرانی بلڈنگ کو جاتا ہے اب لی اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں اڈورے کا فوٹو ہے لی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے پر لی بھی تو ویمپائر ہے وہ اس کو مار کر بلکل باندھ کر چیئر میں ڈال دیتا ہے تب ہی یہ اس کی ایڈی کو دیکھتا ہے وہاں پر موریس لکھا ہوتا ہے اور فوراں موریس سے کہتا ہے کہ تم اڈورے کو یہاں بلاؤ ورنہ میں تمہارا کیا کروں گا یہ تم اچھی طریقہ سے جانتے ہو لیکن موریس کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا اگر تم چاہتے ہو تو مجھے مار دو تب ہی وہاں الیکٹرسٹی بند ہو جاتی ہے اور وہاں پولیس آ جاتی ہے لی اس لڑکے کو فالو کر کے آیا تھا تو پولیس والے لی کو فالو کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ بینہ سوچے سمجھے دھرادر شوٹ کرنے لگتے ہیں بہت سارے بلٹس لی کے بدن میں گڑ جاتے ہیں کچھ سمیں شانت رہنے کے بعد اس کی اندر کا جانور جاگ جاتا ہے اور وہاں ایک بھی پولیس والے کو یہ نہیں چھوڑتا سب کو بھیانک طریقے سے مار کر یہ ان کا خون پینے لگتا ہے اس کی لڑائی اور خون گھرابے کو دیکھ کر موریس کو بہت ڈال لگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اڈورے کو بھلاتا ہوں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ لی اڈورے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اچانک اسے کوئی کروس کر کے جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں اڈورے ہی ہوتی ہے اس کے اور لی کے بیچ میں بہت فائٹ ہوتی ہے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد لی کو عجیب طریقے سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم ابھی بہت ویک ہو تمہیں کچھ کھانا ہے کیا وہ کہتا ہے مجھے کھانا وانا کچھ نہیں بس میری باڈی سے اس ساری پرابلم دور کر دو پر اڈورے کہتی ہے یہ سب نہیں ہو سکتا تم بھوکے نہیں رہ سکتے تم کو انسانوں کا خون پینائی پڑے گا لی کہتا ہے میں انسانوں کو مار کر ان کا خون نہیں پی سکتا اس لئے پلیز مجھے چھوڑ دو پھر کہتا ہے اٹلیسٹ اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو بتائی دو اس کے لئے میں ٹریٹمنٹ لے لوں گا اب وہ کہتی ہے کہ تم انسانوں کو جان سے مارو گئے یہی تمہاری قسمت ہے اب یہ سن کر لی اس کو ماننے کر جاتا ہے تب ہی وہ اس کو اڑا اڑا کر مارتی ہے وہ لڑکی تو لی سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے پھر وہ ایک لکڑا لیتی ہے اور اس پر چوبا دیتی ہے لی ایک منٹ کے لئے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بلکل مر گیا ہو لیکن کچھ ہی دیر میں اس میں جانا جاتی ہے اور وہ پھر اٹھ جاتا ہے اور اس کا زخم خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں اب وہ لڑکی کہتی ہے تمہیں جو پرابلم ہے وہی مجھے بھی ہے اگر میں مرنا بھی چاہوں تو پوری طرح مر نہیں سکتی دیکھو میں تم سے ایک پوائنٹ کہتی ہوں تم دوسروں کو مارے بگر نہیں رہ سکتے پر تم کسے مار سکتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم کیوں اچھے لوگوں کو مار کر ان کا خون پیتے ہو تم برے لوگوں کو مارو اور ان کا خون پیو اس قارن دنیا میں جتنا بھی برے لوگ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر لی کہتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں تم نے مجھے ہی کیوں سیلیکٹ کیا تو وہ کہتی کہ تم ویسے بھی مننے کے حال میں تھے اس لئے تمہاری جان بچانے کے لئے میں نے یہ سب کیا اور ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لیے ایک فیصلہ کرتا ہے اور ویڈیو آن کر کے اپنے ماں باپ بھائی بھین سب کو میں سے بھیجتا ہے کہ میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ مجھے زندگی میں پھر کبھی نہیں دیکھ سکتے اور مجھے بلکل بھول جاؤ کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ لی نے ایک لڑکے کو باندھ کر لٹکایا ہوا ہے کیونکہ اس نے ایک لڑکی کا ریپ کر کے اس کا ویڈیو بنایا ہوا ہے ایسے کتوں کی سوسائیٹی میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اس کے پیچھے سے آ کر اس کے گلے کو کارتا ہے اب سین کٹ ہو کر دو لڑکیاں اور ایک لڑکے کو پرائیویٹ ایریا میں دکھاتے ہیں جو سویمنگ پول کو یوز کرنے کی سوچتے ہیں اس میں پہلے ایک لڑکی اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا اور وہ دوسری لڑکی جاتی ہے لیکن گیٹ سے اس طرف آ کے دیکھیں تو پہلے نہانے جو گئی تھی وہ لڑکی دکھائی نہیں دیتی یہ دونوں حیران ہو کر وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گئی کان اس لڑکی کو بھی دیوار فوڑ کر کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے اب یہ لڑکا ان کو بچانے کے لئے پیچھے سے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو پہلے گئی تھی اس کا پیٹ فٹ کر سب کچھ بھار آ کر وہ مری پڑی ہے اور دوسری لڑکی کی چیخنے کی آواز بھی آتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کو جان سے ماننے والا اور کوئی نہیں وہ کلیف ہے کیونکہ لینے اس کو کاٹا تھا اور وہ بھی ویمپائر بن گیا ہوتا ہے اور دوسروں کو جان سے مار کے ان کا خون پی رہا ہوتا ہے اور یہاں ہی پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اور فائنیلی تھینکس فور ووچنگ